ایک ویڈیو سوال ہے نبی کو دردر کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر سنا ہے کیا کہتا ہے سنا ہے اس کے بڑے یہی کہتے رہے سنا ہے اس کے بڑے یہی کہتے رہے سنا ہے یہ یہی کہتا ہے سنا ہے آنے والی نسل یہی کہے گی سنا ہے اگر اپنے دعوے میں سچا ہے قاضی کی بات کو مات کر کہ سنا نہیں دیکھا ہے ان کو چھوڑ کن دیتا ہے کھلا ایسے مخلوقوں کو تھوڑا باندھ کری رکھا کریں چلی رسل تو شاید اس کا جواب نا فارخ و رسبی صاحب نے دے دیا لیکن خیاد وہ ان لوگوں کو کافی نہیں ہے انہوں نے دلیل شاید اس بارے میں بہت مختصر سا کلام کیا ہے کہ آل حضرت نے دیکھا ہے تو اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم ان کا دیدار کیا ہے تو یہ جو اعتراض ہے وہ دو طریقے کے سوال جو ہے نا وہ create کر رہا ہے یا تو ان کا اعتراض حیات النبی پر ہے کہ نبی حیات نہیں ہوتے تو لہٰذا آپ کیسے آ سکتے ہیں یا پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حیات کے تو قائل ہوں مگر یہ کہ اختیار کے قائل نہ ہو کہ نبی اپنی قبروں میں حیات تو ہیں مگر اب اٹھ کر باہر نہیں آ سکتے ہو سکتا یہ اعتراض اس لئے ہو کیونکہ اہل سنت میں کہا جاتا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا آج تک کسی نے بھی نہیں ہے اور ان پر کوئی دلیل بھی شاید نہ ہو کہ نبی آ سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ اعتراض کر رہے ہو سکتا یہ دو مائنے میں جواب ہو تو مقتصر میں اس کا جواب دینے کوشش کروں گا لیکن پھر بھی جواب تھوڑا سا بڑا ہو ہی جانا ہے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میں کسی بھی بات کو دو بار تیم بار ریپیٹ کرتا ہوں اس کے پیچھے در اصل وضعہ یہ ہے کہ میری عادت میں شمار ہے کیونکہ بہت سارے مقام پر کوچنگ کرنے کا یا پڑھانے کا موقع ملا تو وہاں پر student یعنی کافی ساری فیلڈ میں لینگویجز کی یا کمپیوٹر کی تو ایسے میں کیا ہوتا ہے سٹوڈینٹ کو بار بار بات کو ریپیٹ کرنے کی وجہ سے وہ عادت آ جاتی ہے کہ ایک ہی بار کو جب تک ایسا لگتا ہے کہ شاید سامنے والا سمجھا نہیں ہے اس لئے دو بار تین بار بولنے کے عادت ہوتی ہے میں اس سے تھوڑا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہوں لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو جائے کریں تو آپ سن لیا کریں سبر رکھ لیا کریں تو ابھی یہ کہ حیاتم نبی کے اوپر بات ہے کہ نبی آ سکتے نہیں آ سکتے ان صاحب نے اعتراض کہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے میں اس کا جواب پیش کروں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی یعنی مثال پیش کروں گا تاکہ آپ کو جواب جو ہے آپ کے ذہن میں بہت اچھے سے آ جائے اور میرا اکثر مقصد بھی یہی ہوتا ہے مثال دینے کا کہ جب تک سامنے والے کہ بات سمجھ میں نہ آیا اس کو بس دلیل دے کہ مطمئن نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ بات چیزیں جو ہے نا دلیل سے اکل میں نہیں آتی اس کو بندہ جوردستی تسلیم کر لیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جائز ہوگا لیکن کبھی کبھی وہ اس کو ایکسیپٹ اس کا ذہن نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی پہلے ایک مثال سمجھے فرما آگے انشاءاللہ اس پر اکلام کروں گا آپ کو سمجھنے کے لیے کہ ایک شریعت کے اندر ایک قائدہ ہے زابطہ ہے رول ہے نیم ہے فنڈامینٹل ہے پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ کرامت جو کسی ولی سے ثابت ہو نبی اس کو کرنے سے آجز نہیں ہوتا اگرچہ اس کا ظہور نبی سے نہ ہوا ہو آپ دوبارہ سمجھیں کہ کسی ولی سے کوئی بھی کرامت جو کسی ولی سے ثابت ہو نبی اس کو کرنے سے آجز نہیں ہوتا یعنی نبی اس کو کرنے کا اہل ہوتا نبی اس کرامت کو کرنے سے کمزور نہیں ہوتا چاہے وہ نبی کے وقت میں پیش آئی ہو یا نہ آئی ہو یا نبی نے کی ہو یا نہ کی ہو لیکن پھر بھی نبی اس سے آجز نہیں ہوتا اب اس نیم کو اس رولز کو آپ پریکٹیکل ہی دیکھیں مثلا یہ سمجھیں کہ خواجہ غریب نماز رحمت اللہ تعالیٰ نے کٹورے کے اندر ساگر کو مانگوا لیا ٹھیک ہے اب لوگ اس پہ اعتراض کریں گے کہ ساگر کو کٹورے میں کیسے مانگوا لیا نبی نے تو کبھی ایسا کیا نہیں تو نبی نے نہیں کیا نہ کرنے کی دلیل اس بات کی نہیں ہو سکتی کہ کر بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے کیا نہیں وہ کبھی واقعہ انا ساگر ماں نہیں تھا تو پیش نہیں آیا جب یہاں تھا تو یہاں پیش آئے ویسے اور بھی بہت ساری اس طریقے کی حضور علیہ السلام سے موجی سے ثابت ہیں کٹورے میں انگلیوں سے پانی وغیرہ کے نکالنے کے لیکن یہ ہے یعنی اعتراض والی بات کہ وہ ساگر سمندر جو ہے وہ اس میں ساگر نہیں بھرا کٹورے میں نبی نے تو ایسا نہیں کیا اب ان کے جواب کی طرف آتے ہیں دونوں باتوں کو الگ رکھ کر کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو کسی نے یعنی دیکھا تو نہیں لوگوں نے لیکن ان کے دعوے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابھی میں اگر کتاب کا حوالہ دوں گا تو بعض لوگ اعتراض کریں گے کہ فتاوہ رزویہ سے بول دیا آلہ حضرت امام احمد رزا کی کتاب سے بول دیا وہ تو بریل بھی ہیں ان کی کتاب سے دل لینے کی ضرورت نہیں تو میں آپ کو جو حوالہ دیتا ہوں وہ آپ نوٹ کر لیجئے ویسا ایڈیٹنگ میں سکرین کے اوپر میں اس کا سکرین شورٹ اور جلد وغیرہ مکمل لکھ دوں گا انشاءاللہ کتاب کا نام ہے فتاوہ عثمانی اور اس کے لکھنے والے مفتی عثمان صاحب جو ہیں وہ دیوبندی نظریہ کے حامل ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بریلوی نہیں ہیں ان کی کتاب کے اندر جلد نمبر ایک میں ایک سوال ہوا حضور علیہ السلام کے تعلق سے کہ حضور علیہ السلام کی جو میراج ہوئی ہے وہ میراج جسمانی ہے یعنی پہلے سوال یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی حیات کے تعلق سے کہ حیات کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے تو یہ دیوبندی نظریہ رکھنے والے مفتی صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حیات جو ہے نا یعنی اس کا روح کا رشتہ جو جسم کے ساتھ وہ اتنا قوی ہے کہ وہ عام زندگی کی حیات سے بھی زیادہ قوی یعنی عام لوگوں کی حیات سے زیادہ حالکہ وہ حیات برزخی ہے لیکن پھر بھی اس کا رشتہ روح کا رشتہ جسم کے ساتھ اتنا ہے کہ اس کو متلقن احایہ کے اوپر جو ہے نا وہ اطلاق کیا جاتا ہے دلیل بنائی جاتی ہے کہ نبی زندہ ہے یہ حیات نبی کی جو انہوں نے دلیل دی کہ وہ رشتہ اتنا قوی جسم کے روح کے ساتھ ہوتا ہے پھر سامنے علیہ نے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام جب میراج کی رات گئے وہ جسم کے ساتھ گئے خیلی روح کے ساتھ گئے تو مفتی صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی یعنی روایت ان کو نہیں ملی لیکن یہ کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ میراج ہوئی تھی اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اکل میں نہیں آتی جیسے کہ بعض لوگوں کا یعنی معمول ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو تھوڑا اکل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی اب کیسے آسکتے ہیں مدد کے لیے جیسے کہ یہ بھائی شاید اکل سے اسٹیج پر کھڑے ہوگے اکل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو ان کا یعنی فتاوہ عثمانی کی یہ دلیل یعنی میں ان کے گرسی سے لیے دے رہوں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ حضور علیہ السلام کی میراج جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی جسم کے ساتھ ہوئی اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے اور دیدار مخلوق کو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام جہد سے یعنی تمام سمتوں سے تمام دشاؤں سے وہ پاک ہے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ صرف نورت میں ہے ساؤت میں نہیں ہے یا اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے اب اس طریقے کا معاملہ یعنی اسلامی عقائد کے خلاف ہے اب جب حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا میراج میں اور یہ جسم کے ساتھ گئے تو آپ سوچیں کہ حضور علیہ السلام جسم کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی دیدار کے لئے گئے تو دیدار کس طرح کیا ہوگا یعنی سامنے دیکھا ہوگا یا دائیں دیکھا ہوگا یا بائیں دیکھا ہوگا ایک سوچنے والی بات ہے جو لوگوں کے عقل میں نہیں آتی لہٰذا یہ ہے کہ حضور کا جسم کے ساتھ جانا اور جو ساتھوں آسمان کی بھی پار ہے اور اتنی دوری اور اتنی کم مدت میں تیہ کرنا جس پہ قرآن حدیث نے اس کی دلیل بھی دی حال حضرت نے اسی کو ایک شیر میں بیان بھی کیا کہ جہت سے کہدو کی خیرت سے کہدو کی سر جھکالے غمہ سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کہاں گئے تھے اور ایک مقام پر شاید ایک اور شیر بھی ہے کہ شیر جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بنائی کی تو اس طرح سے یہ باتیں بھی بظاہر اکل میں نہیں آ رہی ہیں پھر ایک سوال یہ ہوا کہ جو نمازوں کے تعلق سے جو گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ السلام کی وہ خالی روح کی گفتگو تھی یا جسم کی گفتگو تھی تو انہوں نے جواب لکھا کہ وہ جسم کے سات گفتگو تھی تو یہاں تو نبی کا پہلے اختیار کے زمین پہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا اور پھر میراج کو گئے تو یہ ساری باتیں بھی اکل میں نہیں ہاتی لیکن نبی کی قدرت کو ثابت کرتی ہیں ان کی طاقت کو ثابت کرتی ہیں اگر جا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں ان کو ثابت کرتی ہیں اب ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے یعنی یہ اختیار کے تعلق سے میں نے بات کی ہے کہ ہر چیز اگر اکل میں تو لی جائے تو یہ بات بھی اکل میں نہیں آ رہی کہ اللہ کو کیسے دیکھا ہوگا اور کس طرح سے گفتگو کی اور اتنے کم وقت میں کیسے گئے اور کیسے آئے لیکن یہ لوگ یعنی ان کے مکتب ہے فکر کے لوگ اس بات کو تسلیم کرے اب دوسری بات یہ یعنی جو خاص اس کا جواب ہے وہ یہ کہ ایک کتاب کا نام ہے فتاوہ زکریہ اس کے لکھنے والے بھی جو ہیں وہ بریل بھی نہیں ہیں دیوبندی کہلانے والے ہیں ان سے سوال ہوا کیا نبی کی زیارت عالم بیداری میں ہو سکتی ہے مطلب یہی جو یہ اعتراض کر رہے ہیں یہی اعتراض ہوا سوال کی صورت میں کیا نبی کو جاگتے میں خوش کی حالت میں دیکھ سکتے ہیں سوال کرنے والا بھی جانتا ہے کہ میں نبی کے وقت میں نہیں ہوں اور نبی بظاہر وفاد بھی کر چکے لیکن اب اگر کوئی شخصی دعویٰ کرے کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا جا سکتا ہے تو یہ بات صحیح ہے اور وہ بھی جاگتے میں دیکھا جا سکتا ہے تو ان کے مفتی صاحب نے جواب لکھا کہ جہاں یہ بات صحیح ہے نبی کو عالم بیداری میں دیکھا جا سکتا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ تو یہ بات ان کے جو ہے نہ ماننے والے علماء بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ دیکھا جا سکتا ہے نبی کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دیکھا جا سکتا ہے تو وہ آ بھی سکتے ہیں تب ہی تو دیکھا جا سکتا ہے ورنہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ آ ہی نہیں سکتے تو دیکھا کہاں سے جا سکتا ہے اس کو ایسا سمجھا اگر اب کوئی مجھ سے سوال پوچھے کہ اس زمانے میں ڈائنسور کو دیکھا جا سکتا ہے تو میں کیا کہوں گا کہ ڈائنسور جب ہے ہی نہیں تو اب دیکھا کہاں سے جا سکتا ہے لیکن اسی طرح جب انہوں نے جواب دیا کہ ہاں نبی کو دیکھا جا سکتا ہے اور ساتھ میں دلیل دی مام جلال الدین سویوتی رحمت اللہ تعالی لے کی کہ انہوں نے کتاب کے اندر پوری تفصیل اور دلائل کے ساتھ اور واقعات کے ساتھ بھی اس کو ثابت کیا ہے کہ نبی کو عالم بیداری میں دیکھا جا سکتا ہے اور یہ بات دیوبند کے فتوے میں لکھی ہوئی ہے نہ کی بریلوی کتاب میں تو اب جب نبی کو دیکھا جا سکتا ہے یہ بات ثابت ہو گئی ہے تو اس لئے جو سنی عوام کہتی ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے اگر وہ بات بلکل درست ہے ابھی چلیں اس بات سے آگے ایک اور دلیل دیجئے اسی میں یعنی آگے چل کر ایک واقعہ اور بھی نکل ہے انہوں نے اسی دلائل کے اندر دو تین صفحہ کے بعد ایک واقعہ لکھا ہے میں مقتصر کروں گا کہ ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو اس لئے وہ اپنے علماء سے سنا بھی ہوگا شیخ صادی رحمت اللہ تعالی لے کے شیر کے تعلق سے ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ان کا شیر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے چار لائنوں کا شیر تھا تین لائنیں دو راتے تھے ایک لائن ان کو یاد نہیں آتی تھی شیخ صادی آئے یعنی ایک سفید لباس میں بزرگ آئے انہوں نے وہ چوتھی لائن شیر کی بتائی اور وہ چلے گا جانے والے نے پوچھا کہ آپ کون ہو آپ نے میری مدد کیا آپ مجھے بتا دو تو انہوں نے فرمایا کہ میں شیخ صادی ہی ہوں یعنی جن کا وہ شیر پڑھ رہے تھے جب یہ شیر پڑھا جا رہا تھا ان کے وقت سے کئی سال سال پہلے شیخ صادی وفات پا چکے تھے تو مطلب یہ ہوا کہ شیخ صادی نبی نہیں ہے لیکن مدد کے لیے اور اچھا یہ ہندوستان کا واقع ہے کہ جو شیر پڑھ رہے تھے اور شیخ صادی کی مزار ہندوستان میں بھی نہیں ہے تو وہ جو ہے اگر یعنی بیرون ملک سے آ سکتے ہیں اور کتنے لمحے میں یعنی بہت کم مدد میں کم ٹائم میں بہت تھوڑے وقت میں ایک شیر واضح ایک تو یہ ان کو خبر تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ شیر پڑھا جا رہا ہے اس کی وہ خبر رکھتے تھے تب ہی وہ مدد کے لیے آئے دوسری بات ان کی دوری تے کرنا کتنی کم مدد میں تھی تو آدمی سوچتا ہے کہ مدینے سے آئیں گے تو شاید کوئی ہوائی جیس کے ٹکٹ کرا کے تھوڑی نہ آئیں گے نبی اولی آئیں گے یہ ان کی کرامتیں ہوتی ہیں کہ وہ لمحے بھر میں کہیں بھی آئیں کہیں بھی چلے جائیں اب ایک چیز اور ہے کہ اسی کے اندر یعنی فتح و اسمانیہ کے اندر ایک سوال اور بھی ہے جس کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ یہ جو میراج کی رات حضور علیہ السلام گئے تھے دوسرے نبیوں نے حضور علیہ السلام کی امامت میں جو اکدہ میں نماز پڑھی تھی یہ جسم کے ساتھ پڑھی تھی ان کی روح آئی تھی تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ باقی نبیوں نے جو نماز پڑھی تھی امام ہمارے حضور علیہ السلام امام بنے تھے وہ جسم کے ساتھ تھے اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں لیکن ظاہر یہ کہ وہ جسم کے ساتھ تھے اب یہاں سوچنے والی بات ہے اور یہی ان کا جواب بھی ہے وہ یہی دلیل اگر میں فتح و رضویہ سے دیتا تو اعتراض کرتے گیا اور وہ بھریلی کی کتاب ہے یہ دیوبند کی کتاب ہے جن کے میں نے حوالہ دیا کہ جب حضور علیہ السلام میراج میں گئے امام بنے دوسرے نبی آئے انہوں نے نماز پڑھی اور یہ اتنا مشہور واقعہ ہے کہ سب لوگ جانتے اب یہاں ایک بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ جو نبی پہلے وفات کر کے جا چکے تھے یعنی مثلا آپ سمجھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام جو وفات کر کے جا چکے تھے جب اپنی قبروں سے وہ مسجد اکسہ آ کے نماز پڑھے تو وہ جسم کے ساتھ آئے پہلی چیز اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی آ سکتے ہیں نا تب ہی تو وہ آئے نماز پڑھنے اگر نہیں آ سکتے تو یہ جواب دیو بند والے خود دے رہے گے وہ جسم کے ساتھ آئے تو ان کا جواب خود ان کے گھر سے ہے لیکن یہ ان کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا اسٹیج پہ چلانے کا ٹائم ہوتا ہے کہ جی سنا ہے دیکھا نہیں دیکھا نہیں ان کے خود مفتیان اکرام کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ ہاں وہ جسم کے ساتھ آئے دوسری چیز یہ جو حضرت علیہ السلام میراج کی رات گئے اور ساتھ میں سارے نبیوں نے آگے نماز پڑھی تو ان کا کوئی وٹس اپ گروپتہ نبیوں کا کہ جس پہ میسیج ڈالا گیا ہو کہ فلا ٹائم میں آنا نماز کا ٹائم ہو جائے کہ نماز پڑھی جائے گی ایسا تو کچھ نہیں تھا کوئی سوشل میڈے ہی اس نہیں ہوتا تھا کہ ایسی کوئی روایت ملتی ہے کہ ان کو خبر کیا گیا ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے جیبریل اللہ السلام کو بھیجا کہ آپ حضور کو لاؤ ان کو اٹھانے کے بعد باقی نبیوں کی قبروں پہ جانا ان کو خبر کرنا کتنے بجے پہنچنا ہے نماز ہو نہیں ہے ایسی کوئی روایت ملتی ہے اب آپ خود سوچیں کہ حضور اللہ السلام جب مسجد اقصہ میں گئے تو باقی نبیوں کو خبر تھی کہ وہ تشریف لا رہے ہیں اور باقی نبی اپنی قبروں سے پہنچے نماز پڑھنے اور جسم کے ساتھ تو پتہ کیا چلا کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور آ جا بھی سکتے ہیں وہ تو تب ہی آئے تھے نماز کے لئے یہ چیز ہوئی پہلی کے لئے اب اس بات کی طرف آئی جو میں نے آپ کو قائدہ سمجھایا تھا کہ کوئی چیز ولی سے ثابت ہو تو نبی سے ابھی یہ دیکھیں یہ تو چلیں حدیث کا واقعہ ہے کہ آپ اس کا انکار کرتے لیکن لکھا دیوبندیوں نے ٹھیک ہے شیخ صادی کے واقعے کو بھی انہوں نے ہی نکل کیا ہے شیخ صادی کونے یہ کوئی نبی نہیں ہے شیخ صادی کوئی صحابہ بھی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے آپ ان کو ولی کہیں کہ یہ ایک ولی ہیں تو ان کی طاقت دیکھیں کہ یہ جو ہے مدد کے لئے ہندوستان آئے اپنی مزار سے اٹھ کر اپنی قبر سے نکل کر مدد کری اب حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام اگر کسی کے یعنی مثال کے طور پر سمجھے کہ میرے نہیں آئے میں نے ملاد کری نہیں آئے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آ نہیں سکتے کیونکہ قائدہ کیا ہے کہ جو کام کسی ولی سے ثابت ہو جو کرامت کسی ولی سے ثابت ہو وہ نبی سے یقینی طور سے نبی اس کو کر سکتا ہے اگرچہ وہ نہ کرے ٹھیک ہے نبی اس سے آجیز نہیں ہوتا تو اگر شیخ صادی کا آنا یہ لوگ مان سکتے ہیں دیوبندی حضرات تو ان بھائی صاحب سے پوچھو قاضی صاحب سے کہ نبی کے آنے میں ان کو کیا پریشانی ہے یعنی کیا ان کا عقیدہ ہے کہ نبی نہیں آسکتا تو یہ سب دلیلیں ان کے گھر کی ہیں کہ نبی کی حیات بھی ہے نبی جسم سے آ بھی سکتے ہیں جسم کے ساتھ اور نبی کے امتیوں میں بعض ولیوں کو اللہ تعالی نے مقوت اور طاقت دی جیسے کہ شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے چار ولیوں کے بارے میں فرمایا جس میں غوث آزم بھی ہیں فرماتے ہیں کہ کچھ ولیوں کو اللہ تعالی نے اتنی طاقت دی ہے ان کے جسموں کو اور روح کے ساتھ ان کا رشتہ اتنا قوی کرائے گے وہ جب چاہیں جہاں چاہیں کسی کے مدد کو آ سکتے ہیں یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے بریلی کے رہنے والے نہیں تھے نہیں بریلوی تھے لیکن یہ بھی لکھتے ہیں تو جب ولیوں کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے ایسی قوت ان کو دیئے تو نبیوں کے لیے اس کا انکار کون کر سکتا ہے یعنی مسلمان تو نہیں کر سکتا منافق تو کر سکتا ہے اب پریشانی کیا ہے کہ ان کی کتابوں میں خود دلیل ہوتی ہیں ہر چیز کی لیکن اب ان کے بھی ہم پڑھیں اور اپنی بھی ہم پڑھیں بیتنا ٹائم تو ہمارے پاس ہے نہیں تو اپنی خود پڑھ لیا کریں اس کے بعد اسٹیج پہ چلایا کریں کیا آپ راشی کے گھر تشریف لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے اس کا جواب اگر آپ تک پہنچ جائے تو یہ بھی بتا دیں کہ شیخ صادی کیسے لے آئے اور باقی نبیوں نے نماز کیسے پڑھی اور یہ ساری باتیں دیوبند کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں پتھر دے حسن آلے پرن بار بنایا